السلام علیکم کیسے آپ سب امیدہ کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کے دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں اچھا جی میں اتنی جلدی جلدی میں کہاں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں ماما کے ساتھ ماما نے لگوانی ہے ویکسن ان کے ساتھ جا رہی ہوں اور بس جلدی جلدی سے ماما نے مجھے اٹھا ہے میں بہت نیند میں تھی تو رات کو میں نے اپنے میں بنا بھائی کو یہ کمرہ بھی بس بکھرا ویسا رہا تو بھائی کو میں نے اپنی جگدہ کرتی تو میں نے دھر لگتا تو تم نہ آج میرے کمرے میں سو جو تو وہ سو گیا تھا وہاں ہی پہ تو صفائی وغیرہ بلکل نہیں گھر کی ہوئی تھی میں جلدی سے اٹھی جلدی سے میں نے بس مسکارا آپ کو پتا ہے ہم میک اپ کے وغیرہ لڑکے ہیں کہیں نہیں جا سکتی تو جی میں نے جلدی سے بس لائٹ سا میک اپ کیا مسکارا لپسٹیک اور لائٹ سی اولے کی کریم لگائی اور اس کے بعد میں نے ہجاب کیا اور رات کے جو بھی میرے کپڑے ہینگ ہوئے ہوئے تھے میں نے انہیم اسے پہن لی کیونکہ گرمی بھی باہر بہت تھی بلکہ میں نے گلت کیا اس طرح پہن کے یا جو میں نے اڈریس پہنا ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ تھا اچھا جی میں نے اس کے اوپر کرنا تھا ہجاب جس کی وجہ سے مجھے مزید گرمی لگی کیونکہ باہر جو سورج جتا تھا نا اُبلتا ہوا سورج جتا نا سر پہ تھا ہمارے بہت گرمی تھی تو میں نے اپنے بیگ میں نہ میں کچھ رکھوں یا نہ رکھوں میں اپنے بیگ میں ضرور ویزلین کا یا کوئی بھی لوشن ہو وہ ضرور رکھتی کیونکہ مجھے مجھے اپنی سکن جو ہے نا ڈرائے بہت بری لگتی ہے مجھے بہت زیادہ نا میرے دماغ کو کچھ ہوتا اگر میرے پاس کبھی لوشن یا کوئی چیز نہ اور مجھے ڈرائنس فیل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں اپنے پاس یہ چیز ضرور رکھتی ہوں کہیں بھی پیچھے صبح دس یارہ بجے کا ٹائم تھا اور اتنی نینداری تھی اتنی نینداری تھی ایک تو نا جب ممہ کہہ دے نا اگر رات کو پہلے تو رات کو نیند نہیں آئی کیوں 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 کہ اگر مجھے کوئی کہہ دے نا کہ صبح ہم نے جلدی جانا تو تم صبح جلدی اٹھ جانا اب یہ بات جو ہے نا یہ بات نے مجھے سونے دیتی کیوں صبح جلدی جانا ہے اتنی جلدی اٹھنا اچھا میں سو جاتی ہوں یہ سوچتے سوچتے کہ نہیں مجھے نینداری تھی میں دعائیں کرتی ہوں مجھے نینداری تھی میں صبح جلدی اٹھنا پڑا نا ممہ سے دانٹ پڑے گی اتنے لیٹ ہوتی ہوں ہمیشہ مننو اور اتیکہ جب ہم جاتے تھے نا کہیں باہر تو سب سے لیٹ میں آتی تھی کہ ہماری لڑائی بھی اسی بات ہوتی تھی کہ تم جو نا بس سوتی رہتی تم اٹھتی نہیں ہوں تم ہمیں لیٹ کرواتی ہوں ہر جگہ پہ نا ایک بار تو ہمارا ہم نے ایک بار نا بہت زیاد ہم نے موڈ خراب کر لی مجھے بھی غصہ چاڑ گیا تھی اکا کو بھی مننو کو بھی نا تو اس وجہ سے میری ممہ مجھے نا رات کوئی کہہ کے سوتی ہے کہ سویرے تو چھیتی اٹھ جائی نہیں ہے تمہیں دنوں چھاڑے کے ٹور جائیں اچھا مجھے نا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں کہ مجھے میں نے کسی کے ساتھ گھومنے جانا اپنی فرنڈز وغیرہ اکس اپنی فیملی کے ساتھ کہیں بھی جانا تو میرا دل یہ ہوتا ہے کہ نا ٹائم ایسا ہوگی بس پہلے میں اپنی نیند پوری کرلوں پھر اس کے بعد آپ جہاں مجھے لے کے جلو گے میں چلی جاؤں گے اس کے بعد مجھ سے آپ یقین کریں کام جتنے مرضی کروالے میں کر لیتی ہوں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے ٹھیکہ ہر چیز کروں گی لیک کہ بس مجھے ایک بار میری نیند پوری کرنے دو نیند ڈسٹرب ہو جائے نا تو مجھے نہ گھومنے پھرنے کا مزہ آتا ہے نہ کچھ کھانے کا مدل کرتا ہے پہ بہت میرا پورا دن سر میں در چرو ہوتی ہے اچھا ہم ویکسن کے لئے پہنچ کے تھے ماما نے لگوا بھی لیتی میں اندر نہیں تھی گئی میں اور پوپو باہر ہی تھی ماما اندر گئی اور ماما لگوا کر آ گئی کیونکہ میں اندر جا کے ویڈیوز وغیرہ ریکارڈ نہیں تھی کر سکتی اچھا پسند نہیں ہے کہ اتنی گاڑیاں اور مرسیڈیز اور یہ وہ مجھے نہیں اچھی لگتی مجھے نہ صرف ایک پیاری سکرولہ ہو تو وہ اچھی لگتی لیکن مجھے پہلی بار یہ گاڑی بڑی پیاری لگی بلیک کلر کی بہت اچھی لگی بڑی پیاری دیسنٹ سی گاڑی تھی تو میں نے کہا اچھا میں اپنی نا اب آپ بھی ظاہر سے بات ہے میری یوٹی فیملی ہے تو آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں ہر چیز کو تو مجھے کیا اچھا لگتا ہے کیا برا ل بڑا دیل آ گیا تھا میرا اس گاڑی پی مجھے مجھے نا زیادہ تر پہلے جو میں پاکستان میں تھی نا تو مجھے نا رکشے وغیرہ پسند نہیں تھے لیکن اب میں یہاں آئی ہوں تو مجھے ان کی اتنی یاد آ دیا رکشوں کی اب میرا دل کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان گئی نا تو میں گاڑی سے زیادہ رکشے میں سفر کروں گی اچھا ہم آگئے اس کے بعد ویکسن سفاری گھوکے ہم آئے شالم کے مال میں یہاں پہ سب کچھ کلوز تھا ٹیک اوئ کہ آپ کر سکتے تھے اچھا جی ہم یہاں آئے سہارا پہ نا یہاں ریسٹورنٹ تھا آرابک فوڈ کھانے کے لیے ہمارا دل کر رہا تھا ہم آئے ہم نے کب سے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس بھائی کے سامنے کہ ہم یہ آرڈر کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم کچھ کر رہے ہیں وہ کب سے نہیں بولا جب ہم نے اس کو آرڈر دیا تو کہتا ہے یہ چیز تو ہے نہیں بھائی تم کب سے ہمیں دیکھ رہے ہو اس نے کہا جی چار پانچ بچے کے بعد یہ چیز ہوگی تو تم ہمیں پہل بتا دو کہ ہم نہ ڈیسائیڈ کر ہم کب سے کھڑے ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کھانا ہے ہم نے یوں کرنا ہم نے ایسے کرنا ہے وہ بول ہی نہیں رہا اینڈ پہ نا اینڈ پہ اس نے کہا جی ابھی نہیں ہم جو بار بی کیو ہے نا وہ ہم کریں گے شام کو چار پانچ بجے کے بعد ہم نے کہا اتنے دیر کون ویٹ کر رہے ہیں ہم تو آگئی اتنا تھکے ہوئے ہیں پھر ہم نے کہا کہ وہی سے ہم نے سوچا کہ ہم یہاں سے تھوڑا سا دور ہے تو ہم جہاں ہم علشامیہ جہاں اکثر میں ویڈیوز وغیرہ پہ بھی اپلوڈ کرتی ہوں وہیں جا کر کھا لیتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے کہا ممہ میں یہاں پہ آ تو گئی ہوں اس مال میں تو میں نے خالی نہیں جانا میں نے آپ کے پرس کو کچھ تھا کچھ تھا آپ کے پرس میں سے میں نے خالی کروانا تو میں نے ڈانٹس لیے یہاں کہ میں نے فرس ٹائم ٹرائے کی ہیں کرسپی کریم کے نا اچھے تھے بہت مزے کے تھے لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا مجھے اس ٹائم نام نہیں آ دارہ میں پچھلی جو ویڈیوز وغیرہ میں ڈانٹس وغیرہ شیئر کیوں میں نا وہ مجھے زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں وہ زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں یہ تیکہ کو بہت پسند ہے کرسپی کریم والوں کے نا تو اس کے بعد جی ڈانٹس لے کے میں نے ہم نکلنے لگے تھا دروازے سے باہر مجھے نظر آگے بعض سکن راپن والے مجھے ان کی آئس کریم اتنی اچھی لگتی ہے نا کہ پورے ملیشیا میں جب سے میں آئی ہوں نا مجھے کوئی آئس کر آئس کریم وغیرہ اتنی ٹیسٹی نہیں لگی مجھے بہت زیادہ ملیشیا کے آئس کریم میٹھی لگتی ہیں بہت زیادہ جیسے میٹھی میٹھی ہوتے ہیں جس طرح ہماری گھنٹا گھر کی آئس کریم میں ان کو بڑا مس کرتی ہوں گھنٹا گھر کی مینگو آئس کریم کو لیکن باسٹن راپن جو ہے نا مجھے ان کی بہت اچھی لگتی ہے تو اگر میں کھاؤں زیادہ تر مکڈانلز کی بھی مجھے نہیں اچھی لگتی وہ بھی بہت زیادہ میٹھی ہو جات تو ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو پھر میں نے کہا ممہ اب اتنی دور مجھے لے کر آئی ہیں تو پلیز لے دیں تو ممہ نے کہا اچھا جلو ٹھیک آج تم جو کہو گے تمہیں لے کر دوں گے تو جی ہم نے لی مامہ نے لی مینگو فلیور پوپو نے کہا میں نے نہیں کھانا تو ہم نے بھی سمال کاپی لیے تھے اتنی کھائی جاتی ہے آئس کریم بہت زیادہ نہیں کھائی جاتی بہت زیادہ کریونگ ہو رہی ہو تو بس اتنی کھائی جاتی ہے اس سے زیادہ نہیں کھائی جاتی اچھا جی ہم نے یہاں جب کھائی ان آئس کریم تو ان لوگوں نے کہا کہ ماسک بلکل نہیں آپ اتار سکتے یہاں پہ آپ نہیں کھا سکتے آئس کریم تو پھر ہم لوگوں نے ماسک واپس اوپر لگا لیے اور میں اپنی آئس کریم کو لے کے پھر تیرے پھر تیرے میں اتنی دور میرے خیال سے بہت زیادہ میلٹ ہو گئی تھی لیکن میں نے کہا چلو میں گاڑی میں جا کر کھاؤں گی اس کے بعد ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی یہاں پہ میں ابھی آئی ہوں ماما مسلم پہ جہاں پہ ان کے پاس بھی جو تھے نا ہم نے ہمارا دل تھا تندوری چکن وغیرہ ایسے چیزوں پہ تو ان کے پاس بھی وہ نہیں تھا تو پھر ہم نے کہا کوئی فائدہ نہیں اب ہم چلتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں جہاں سے ہم ہمیشہ خریدتے ہیں جن کا ہمیں ٹیسٹ بتا ہے کہ کیسے تو جی میری دیکھیں آئیس کریم کا کیا حال ہو چکا ہے ساری میلٹ ہو گئی تو پھر میں نے گاڑی میں آ کر کھائی بہت سختی کی ہوئی ہے اچھی بات ہے اس طرح سختی کریں گے تو پھر ہی جا کر کرونا جو ہے کرونا سے جان چھوٹے گی پر نہ تو بہت مشکل ہے جتنے حالات حراب بھوگ چکے ہیں تو سختی کرنی چاہیے اچھی بات ہے جتنا وہ احتیاط کر رہے ہیں سب کو ماسک وغیرہ کی کر رہے ہیں پاکستان میں تو بالکل اس طرح نہیں ہو رہا کچھ لوگ ہیں جو پاکستان میں اس چیز کو لے کے سیریس ہیں کہ نہیں کرونا ہے یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے یا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے لیکن زیادہ تر لوگ وہیں ہیں جو نہیں کر رہے ان چیزوں کو برحال چلیں کوئی بات نہیں اچھا جی ہم آ گئے ہیں الشامیہ وہ والی بات جتے دکھوتی ہوتے جاکل ہوتی ہم نے سوچا نا کہ ہم آج ہی سہارا ٹرائے کرتے ہیں ویسے پہلے بھی کیا ہوا تھا تو آ چلو ہم اتنی دور گئے اتنی محنت کر کے گئے اتنی دور سے اتنی دوپ میں اتنی گرمی میں لیکن پھر پوپھو بھی تھی وہ بھی بچاری تھک گئیں تھیں ڈرائیو کر کر کے لیکن گئے تو آگے بند تھا لیکن جو اچھے کیلئے ہوتا پتہ نہیں اس میں کیا اللہ کی بہتری تھی دیکھیں جی کرونا نے سب کا کیا حشر کیا لیکن ان کا فود ہمیں بڑا مزے کا لگتا ہے ویسے ہم نے سوچا تھا کہ ہم وہ ٹرائے کریں آج کافی دن بعد لیکن ہم واپس اپنی جگہ پر ہی آئے جہاں سے ہم کھاتے ہیں تو جی ہم نے یہاں سے کھانا پیک کر آیا بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی تو بھوپھو نے بھی اپنے گھر کا پیک کروالیا ہم نے بھی تو یہی پہ بیٹھے ہوئے مجھے پپا کی کوئل آئی انہوں نے کہا کیا بنا رہے اور تم لوگ گھر جا کے کیا بناؤگے تو ماما نے کہا گھر جا کے کچھ نہیں بنائیں گے یہی سے جو لیا ہے وہی کھائیں گے تو پھر ہم نے پپا کے لئے بیہیں سے کھانا لے لیا آجی ہم اب ہم جا رہے ہیں واپس گھر شکر ہے ٹائم آیا کبھی آپ باہر جاؤنا اس طرح جیس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیند حراب کر کے جاؤنا تو بس دل کرتا کہ واپس گھر جا کے نا سو جائیں تو ہم جا رہے ہیں واپس گھر وہ دیکھیں شالم کے مسجد نظر آ رہی ہے یہ بڑی خوبصورت مسجد ہے لوگ ڈاؤن کے بعد اگر تو لوگ ڈاؤن کے بعد میں ضرور یہاں پہ وزٹ کروں گی بڑی خوبصورت مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو پھر میں آپ سب کو دکھاؤں گی یہاں ملیشیا میں نا میں نقصہ دیکھیں جتنی بھی مسجدیں بنی ہوئی ہیں بہت خوبصورت بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے اور جی ہم پہنچ گئے ہیں گھر جس سیریسلی ہم نہ سنی بھائی کو آج کل بہت مس کر رہے ہیں سنی بھائی کے بغیرنا ممہ نے بھی بہت مس کی یا میں نے بھی بہت مس کی سنی بھائی کے بغیرنا ہمارا کام بڑا خراب ہوا کہیں کیونکہ ہم نے جانا ہوتا تھا تو کسی بھی ٹائم اس بات سے اتنے اچھے تھے کہ ان کو جس ٹائم بھی فون کرے کہ سنی بھائی ہمیں یہاں لے جائے اور اپنی مرضی کی ٹائمنگ ہماری ہوتی ہے کہ اس ٹائم ہمیں لے جاسی سنی بھائی یہاں پہ یہ وہ تو وہ لے جاتے ہمیں اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں تو پپو کے بھی جاہر سے بات ہے ان کو بھی اپنی وہ بھی اپنی لائف میں توڑا بیزی ہوتی ہے ان کو بھی کہیں جاننا ہوتے کبھی کہیں تو جی ہم آگئے ہوئے گھر اور یہ ہم کھانا لہتے ہیں شیشتہ اور شوار میں وغیرہ اور یہی سب کچھ تھا کباب یہ چیزیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہوں یہ کافی بار لیکن ان کا یہ نا کباب انہوں نے بڑے ٹیسٹی سپائسی بنائے ہوئے تھے بڑا مزایا تو جی آج کا ویڈیو میں یہی تک تھا آئی ہوپ کہ آپ سب کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ویڈیو آگے بہت لمبی ہو گئی ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی پہ ختم کرتی ہوں ابھی بھی میں نے ٹوینٹی فائف منٹ تو اس کو میں نے ہوتھ شوٹ کی ہے تیز کر کے اس کی سپیٹ تیز کر کے اس کو شوٹ کی ہے تو جی اللہ حافظ ملتی ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا تب تک بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ